آج کا ہمارا وزٹ ہوگا ڈی ایچ اے فیس 5 سیکٹر اے سٹریٹ نمبر 24, 25, 27 تو سٹریٹ نمبر 27 سے ہم انٹر ہوں گے اور آگے دیکھتے ہیں سٹریٹ نمبر 25 میں انٹر ہوں گے سب سے پہلے تو ہمارا جو پلین ہے وزٹ کا بسیکلی یہ ویڈیو بنانے کا جو بھی ہم اس طرح کی سٹریٹس کی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہماری اوورسیز پاکستانی یا وہ لوگ جو وزٹ نہیں کر پاتے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے وہ کافی بیزی ہوتے ہیں یا آٹ آف سٹیٹ سٹیشن ہوتے ہیں مدد دوسری شہر میں ہوتے ہیں تو وہاں سے ان کے لیے یہ ویڈیو ہوا ہے ہماری کے گرونڈ پہ جو چیزیں چاہ رہی ہوتی ہیں اگر آپ انویسمنٹ کر رہی ہوتے ہیں تو اب میں پر پلوڈ کی لوگیشن دے لیتے ہیں بسیکلی وزٹ کے لیے آنے سے پہلے آپ کو سیکٹر کے بارے میں تمام طرح معلومات گھر بیٹھے اگر مل جائیں سیکٹر دیکھ سکیں آپ کو ایزی ہو جاتا ہے کہ کون سا سیکٹر کتنا ڈیویلپ ہے کون سا سیکٹر میں انویسمنٹ کرنے جائے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو کئی بار ہوتا ہے کہ آپ پہلے آتے ہیں سیکٹر وزٹ کر کے جاتے ہیں اور پھر جہاں لوگ آپ کو پلوڈ بتا رہے ہیں سر ہمارے سے لے لیں سیکٹر اے میں پلوڈ لے لیں سیکٹر بی میں لے لیں تو جب ہاں وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جو پلوڈ آپ کو تو وہ پسند ہی نہیں آتا آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ کسی اور طرح کی ہوتی ہے مطلب میچ نہیں کرتی بسیکلی کئی دفعہ ایسا بلکہ بار دفعہ کیا ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کلائنٹ کو میپ کے اوپر جہاں جو پلوڈ ہم شیئر کرتے ہیں وہ اکثر پسند نہیں آتا ہے وہ آ کے دوسری لوکیشن کو کہتے ہیں مجھے فلان سیکٹر کے اندر فلان والی سٹریٹ کے اندر پلوڈ دے دیں تو بسیکلی پھر ایک وزٹ پھر دو وزٹ پھر تین وزٹ مطلب ہو جاتے ہیں تو اس میں ٹائم بھی کافی لگ جاتا ہے اور پھر ظاہری بات ہے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے سیکٹر کے اندر جو سٹریٹس ہیں اس کی ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگ یوٹیوب سے کہوں کہ آج کا شوشل میڈیا کا دور ہے تو گھر بیٹھے سارے کام شوشل میڈیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے ایک دفعہ سیکٹر کا ریویو کر لیں اس میں سیکٹر کو دیکھ لیں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے سٹریٹ میں جانا ہے کون سے سٹریٹ میں نہیں جانا ہے تو یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو ابھی ہم سٹریٹ چوبیس میں آئے تھے سٹریٹ چوبیس میں اب ہم انٹر ہوں گے سٹریٹ نمبر ٹونٹی آسواری سٹریٹ پچیس میں ہم آئے تھے اب سٹریٹ چوبیس میں ہم انٹر ہو رہے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی لوگ ڈی ایچ اے کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈی ایچ اے کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے ڈی ایچ اے تو خود ایک برینڈ ہے کہ اس میں یہ تو کہنا کہ نہیں ہے کہ ڈی ایچ اے کو آپ ایسے کریں تو ایسے کریں وہ چیز تو کرنے کی ضرورت نہیں بیسکلی آپ نے صرف لوکیشن دیکھنی ہوتی ہے سیکٹر دیکھنا ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ دیکھ نہیں ہوتی ہے گھر بنانے کے لیے خاص کا جہاں انڈ یوزر انویسمنٹ کے لیے تو وہ چیزیں آپ نے بس دیکھنی ہوتی ہیں اگر نون ڈیویلپ ایریا میں لے رہے ہیں تو اس میں تو پھر اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی وزر کی کیونکہ وہ تو ابھی ڈیویلپ ہونا ہوتا ہے لیکن جو ڈیویلپ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ خاص کر آپ پلوڈ دیکھ کے وزر کر کے لے رہے ہوتے تو اس میں سیکٹر کے اندر اب ڈی ایچ اے فائیو جو ہے اس کے تقریباً پانچ سے چھ سیکٹرز ہیں اے بی سی اور اس کے بعد پھر ڈی ہے پھر جی ہے ایچ ہے ٹھیک ہے تو اوورسیز کے بلوک ہے ایف ہے تو اس طرح سارے سیکٹر ہیں اس میں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سا سیکٹر کتنا ڈیویلپ ہے کون سا سیکٹر میں انویسمنٹ کرنی چاہیے جہاں گھر بنانے کے لیے آپ کو کون سی لوکویشن پسند آتی ہے تو یہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے باقی پرائزز کی بات رہ گی ہے وہ تو آپ روڑی آرڈی ہم لوگ فون پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اور وٹس ایپ پہ بھی بہت ساری پرائزز چاری ہوتی ہیں زمین ڈاٹ کوم پہ بھی چاری ہوتی ہیں پرائزز کا اتنا ہی شنی ہوتا ہے تو بسکلی یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو گرانڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں گھر بیٹھے دیکھ لیں آفیس میں بیٹھے دیکھ لیں یا بوہر بیٹھے ہمارے آورسیز کلائنٹس ہیں وہ وہاں سے دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ڈسیجن لینے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ کون سا سیکٹر میں کون سا سٹریٹ میں جانا ہے تاکہ ایک ہی پھر وہ ورکنگ ہو اور پلوٹ آپ کو آسانی سے وہ ٹیم کے ساتھ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پلوٹ پسند کرتے کرتے اور جگہ ریسائیڈ کرتے کرتے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں پانچ سے دس لاغ روپے کا فرق آ جاتا تو یہ اس لیے یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہی ہے آپ اس طرح کی